بسم اللہ الرحمن الرحیم جیزے لگتی ہے گھرمی کے موسم میں آج میں ارز کروں گا کہ شگر کا مریض ہو بلڈ پیشر کا مریض ہو جتنا مرضی کمزور آدمی ہو روضہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوتا روضہ رکھنے سے طاقت آتی ہے انشاءاللہ علیہ وسلم لیکن جو ہم بد پریجیاں کرتے ہیں جس کے ویسے عام طور پر کمزوری ہو جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم رات کو یعنی افطاری کے وقت روضہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے اور پیاس لگتی ہے مو سے لے کے حلق سے لے کے گیلے سے لے کے میدے سے لے کے انتریوں تک لیکن ہمیں کسی عضو کے ساتھ جائے تو کوئی سروکار نہیں ہے ہم نے فورا نہیں پورا گلاب بھرا تھنڈا یخ اور وہ انتریوں میں ڈال دیا پھینک دیا انڈیل دیا یاد رکھیں جس وقت تک ہلکا تھنڈا پانی جیدہ تھنڈا پانی جائے وہ میدہ اور انتریوں اور نظام میں ان نظام کو برباد کر کے رکھ دے گا ہلکا تھنڈا پانی گونڈ گونڈ کر کے تھوڑا تھوڑا پیاس تو آپ کے موہ کو لگی ہوئی ہے اور آپ ہیں موہ کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے پانی رکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں ہلک کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی گوارا نہیں کرو گے پانی رک جائے شرب رک جائے تا فورا نہیں جائے احسانت استعمال کریں بلکہ گونڈ گونڈ آپ استعمال کریں انشاءاللہ لجیز ہیں آج ایک گلاس پانی کے ساتھ ہی آپ ہیں سیر ہو جائیں گی اور آپ کی پیاس ہی مٹ جائے گی دوسرے نمبر پر یہ جو ترہ ترہ کے رنگ اور ذائقہ مسنوی ذائقہ مسنوی رنگ اور مسنوی شکر یہ ساری کے ساری مسنوی چیزیں یہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے نقصان دے ہیں آپ اس میں جائے وہ ذائقہ اور شکر اگر ڈالنی ہے تو شکر ڈالیں اپنی لیکن یہ ہے کہ بزار کی بنی اور پھر لو کہتے ہیں کہ مجھے شکر ہے تو وہ شکر کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کیمیکل لے لیتے ہیں جو شکر شکر اور ہیں گھوڑ سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو آپ ذرا سا گھوڑ کا استعمال کر لیں شکر کا استعمال کر لیں انشاءاللہ اور ننڈال آدمی کیوں ہوتا ہے ننڈحال اس لیے ہوتا ہے کہ فوراں ہی دو تین گلاس پانی کے آپ نے پی لیے اور آپ کے میدے کا درجہ حرارت پیتیس تھا جس کے اندر ہیٹ موجود تھی اور کھانا حضم کرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے پانی کو حضم کرنے کے لیے لیکن آپ نجاوہ تھنڈا یخ پانی پی کے نکتہ انجماعت تک اپنے میدے کو جو آپ نے تھنڈا کر لیا اور پھر انرجی بنانے والے جو انزائم تھے وہ سارے کے سارے تھنڈے ہو گئے ان پر تھنڈ پڑ گئی اور ان پر برہ پڑ گئی ہے اب جب ان کے اندر ہیٹ پیدا ہوگی طاقت پیدا ہوگی تو پھر جب آپ کے اندر جب طاقت آئے گی اور جب آپ جو نڈال ہیں اور اسے آپ کی جان چھوٹے گی نہ ڈال تو آپ نے آپ کو آپ نے خود کیا ہے تو برحال آج میں یہ کروں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے سے انسان کمزور بلکل نہیں ہوتا نہ دل کا مریض نہ شگر کا مریض نہ بلڈ پیشر کا مریض بلکل انشاءاللہ اللہ کے فعل و کرم سے جائے جو وہ روزہ رکھنے کی ویسے ہمیں طاقت مہیا ہوتی ہے لیکن آپ ایک چیز یہ کریں کہ پراتھا کم استعمال کریں چربی کا آپ کم استعمال کریں فروڈ سالٹ یا روزہ کھول کے اور فروڈ چاٹ آپ روزہ کھول کے یہ تھوڑا سا استعمال کر لیں الکا بھل کا ٹھنڈا پانی کا آپ استعمال کر لیں تو رمضان المبارک کے مہینے کی جب طاقت کو فورا بحال کرنے کے لیے آپ یہ کر لیں کہ ستو جو شعیر ہمارے ہاں پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین بہت سستا سے یہ ستو وہ یہ مل جاتا ہے تو آپ ایک کلو جا وہ ستو لے لیں اور ایک کلو چنے بھونے ہوئے یہ ستو بھونہ ہوا ہوتا ہے وہ بھون کے ہی مارکٹ میں دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں کچھا بھی ملتا لیکن بھون کے آپ نے استعمال کرنا ہے تو ایک کلو جو ستو جا وہ ایک کلو بھری کر لیں اور ان کا ہٹا بنالیں اور ایک کلو جا وہ آپ نے چنے اور چنے بھی وہ آپ نے لینے کہ جس کے اوپر جا وہ چھلکہ موجود اور صاف آپ نے نہیں کرنا چھلکے سمیت آپ اس کا بھی آٹا بنالیں اور ایک پاؤ جا وہ بادام اچھے والے بادام آپ اس کو بھی آٹا بنالیں اور ایک چھٹانگ چھوٹی علاچی علاچی خورد یہ آپ کے پاس چار چیزیں ہو گئی ہیں ایک جو ہے وہ چنے ہو گئے ستو ہو گیا اور یہ کلو کلو اور جو بادام ایک پاؤ اور چھوٹی علاچی یہ آپ نے ایک چھٹانگ ان کا بھی بارے گرنڈر کرنا اور علاچی کو جو ہے آپ نے چھلکے سمیت گرنڈر کر کے مکس کر کے رکھ لیں جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہے وہ اس کے اندر چینی نہ ڈالیں یعنی شکر نہ ڈالیں گھر نہ ڈالیں لیکن جن لوگوں کو شگر نہیں ہے تو وہ اس میں جا وہ ایک کیلو شکر ڈال لیں اور یہ ساری چیزیں مکس کر کے رکھ لیں جس عورت کو جس مرد کو جس بچے کو جس بچی کو شام کو ضرورت ہو ایک سے دو چمچ نکال کے تو آپ اس میں پانی ڈال کے اور ہلکا سا ٹھنڈا کر کے پی لیں انشاءاللہ دس سے پندہ منٹ کے اندر اندر آپ کی توانائی بالکل بحال ہو جائے گی تو بھائی شکر آپ زیادہ بھی کر سکتی ہو کم بھی کر سکتی ہو اگر برابر کی شکر ڈالو گے تو تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ نصف ڈالو گے آدھا کی کلو ڈالو گے تب بھی جا یہ کھانے پینے کی چیزیں اس میں آپ زیادہ کنفیوز نہ ہوا کریں کہ اس کا وزن کتنے ہو بس دو چیزوں کا وزن برابر سرابر ہے ایک چنے اور دوسرا جو یہ کلو کلو باقی بادام جو ہے وہ آپ زیادہ بھی کر سکتی ہو لیکن اگر جیب اجاز نہیں دیتی تو ایک پاؤں کافی ہیں اور چھوٹی علا چیزیں وہ ایک چھٹان کافی ہے انشاءاللہ آپ کسی بھی آدمی کو استعمال کرو عورت کو مرد کو بچے کو بوڑے کو روزہ کھولنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیدہ غزہ جو شعیر ستو حضور علیہ السلام روزہ کھول کے اکثر اور بیستر جو کا شربت پیا کرتے تھے آپ بھی جاؤں اسے استعمال کریں انشاءاللہ ایک دو سنت پوری ہو جائے گی اور دوسرا اللہ جلال و امن والو آپ کے اندر طاقت فورا نہیں جو وہ پیدا فرما دیں گے ہاں اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے خطاب یہ کریں محققین یہ تحقیق کے بعد اور میں نے بھی کافی دفعہ استعمال گیا کافی دفعہ کروائے ہیں یہ چیز جو ہے یہ جب بھی آپ کو بھوک لگے پیاس لگے اس کو زور زور سے دوانا شروع کر دیں یہ انشاءاللہ لذہی پیاس بھی کنٹرول ہو جائے گی اور بھوک بھی آپ کی کنٹرول ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ آپ کا ہاتھ ہے اس کی یہ درمیان والی دو انگلیاں آپ اس کو جا وہ ایسے اوپر ٹائٹ کرو ایسے ایسے زور زور سے آپ یہ بردش کرو انشاءاللہ لذہی آپ کی بھوک بھی آپ کی پیاس بھی جب وہ کنٹرول ہو جائے گی بہت سارے افاقہ ہو جائے گا برحال ہم نے روضہ تو اس لئے رکھا ہے کہ اللہ جلالہ جلالہ و امانوالہ ہم سے خوش ہو جائیں اور خوش ہو کے مرنے کے بعد قبر کے اندر آسانی اور جنت الفردوس کے اندر ہمارا مقام ہو ہمارا مقصد تو روضہ رکھنے سے یہ ہے گرمی ہو یا صدی خضا ہو یا بھوک لگی ہے پیاس انشاءاللہ لذہی ہم نے رب کو راضی رکھنے کے لئے روضہ رکھنا ہے اس لئے اللہ جلالہ و امانوالہ نے کہا تھا یہ کہا ہے کہ یا ایل لذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لاللہ کم تتکون اے مسلمانو یا ایل لذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم السیام جو روضہ تم پر فرض کیا گیا ہے عام آدمی کا حکم توڑو گے تو وہ کتنی سزا دے گا اور اللہ کا کسی نے حکم توڑ دیا اللہ کہا رہا ہے میں نے فرض کر دیا تم پر روضہ اور تم پر اکیلے نہیں ہو بلکہ کما کتب علی اللہ جن امین کب لیکم تم سے پہلے بھی کتنی لوگ گزریں جن پر روضہ فرض تھا براہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے دوستو روضہ ضرور رکھیں اپنے لئے اپنی نسلوں کے لئے اپنے ملک کے لئے اور میرے لئے بھی دعا ضرور کریں اللہ جلال جلالو امار والو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی صحیح قدر کرنے کی تفیقتہ فرمائیں حقیم علیہ السفدہ علی کو اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ